اسلام علیکم آج کی مارے آرکیٹیکچر سٹوڈنٹس کی ٹیم آپ کو جس پیلڈنگ سے روشناس کرانے جا رہی ہے اس مقبرے کا نام ہے دا ٹوم بوف علی مردان خان یہ مقبرہ لہور کے علاقے سنگھ پورے میں واقع ہے اگر ہم شالہ مار باغ سے وزریہ جیٹی روڈ پیلوے سٹیشن کی طرف جائیں تو جیٹی روڈ پر مجود سبز منڈی کے این پیچھے ایک تری سٹوری بیلڈنگ مجود ہے جو کہ علی مردان خان کا مقبرہ ہے یہ مقبرہ سولہ ستیس میں خود علی مردان نے اپنی والدہ کے لئے تعمیر کروایا تھا علی مردان خان والدہ ہیڈ آف شاہ جہانز آرمی اور انکریڈیبل انجینئر علی مردان خان نے بہت سی بیلڈنگ کنسٹکٹ کروائیں جس کے اندر سے شالہ مار ایک اس کی جیتی جاگتی مثال ہے اس کے علاوہ کشمیر میں کابل میں اور کشاور میں ان کی بیلڈنگز ان کی ذہانت کا مگولتا ثبوت ہیں علی مردان خان آلتو ہیڈ آف بین دا گورنر آف آف میانی سیٹیز امدہ شاہ جہانزیرا مجودہ حالت میں علی مردان خان کا مقبرہ پاکستان ریلوے سٹیشن کی حدود میں واقع ہے جس کے اردگیت بہت سی انچی دیوار کنسٹکٹ کروا دی گئی ہے جو کہ علی مردان خان کے مقبرے کو رسائی کا واحد رستا ہے یہ رستہ پاکستان ریلوے نے کنسٹکٹ کروایا جب آپ نیرو پیسج وے کے آخری حصے تک پہنچ جاتے ہیں پھر ہم آتے ہیں مقبرے کے جانب جو اپنے وقت میں سب سے اونچا مقبرہ مانا جاتا تھا اور اس بیلدنگ کے بچنے کی حالت یہی بھی ہے کیونکہ یہ جہاں پہ واقعہ ہے وہاں پہ لوگوں کا زیادہ رجعہ نہیں ہے سو ارکیٹیکسلی بیلدنگ ارسا ماسٹر پیس اس کا جو ارکیٹیکٹر سٹائل ہے ارسا لیکن ارکیٹیکٹر سٹائل جس کے ارکید ہمیں کافی زیادہ بھاگ دیکھنے کو ملتے ہیں اور بیلدنگ کے مین انٹرس کے آگے ایک چھوٹا سا پول بھی دیا گیا ہے جو موگل موگل سٹائل کے بیلدنگ میں ایک کومن چیز ہے ان کے ہر ٹوم ہر پرائیبر بیلدنگ ہر کومن بیلدنگ کے اندر وہ چیز پائی جاتی تھی سو بیلدنگ ارسا ارسا ریلی بیرن کنڈیشن اس کی اوپر کافی کنڈیشن کچکے ہیں جس کے ویسے اس کی برک کافی دیسٹور ہو چکا ہے جو اس کے اوپر جتنا ہمارا کاشی کاری ورک وہ سب دیسٹور ہو چکے ہیں انسائیڈ اگر ہم بات کریں تو بیلدنگ کی کنڈیشن اندر سے بھی ہی اسی طرح ہے جس سب سے دائہات سکھوں کا بھی تھا جنہوں نے اس کے اوپر سے تمام قسم کا ماربل اور کاشی کاری کو اتار کر انہوں نے اپنی بیلدنگ اور چھونڈی کے اندر استعمال کیا بیلدنگ ارسل اوپر 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 ایوان ہے جو ہر ایوان اچھی اچھی اونیمنٹیشن کے ساتھ اپنے وقت میں تعمیر کیا گیا تھا بٹ وقت کے ساتھ وہ ساری اونیمنٹیشن فیڈ اور چکے ڈیسٹور کر جگی اگر ہم ڈوم کی بیلدنگ کو دیکھیں در 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 اندر دوائیڈ ہے جس میں ہمارے پاس آتا ہے گرون فلوڈ ایک بیسمن اور ایک سے تھوڑا باہر جانب ابر آؤ ہے اگر ہم بیسمن کے طرف جانب جاتے ہیں تو ہمیں اسی بلوگ کے نیچے مردان علی حان کی اور اس کی ماں کی قبر اسی بلوگ کے نیچے ملتی ہے جو کہ بیسمن کے جانب واقع ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بیلدنگ کے اندر ایک ڈاؤن سٹیرز جاتی ہیں جو ہمیں ایک بیسمن کے لے کر جاتی ہیں جہاں پہ مردان علی حان اور اس کی ماں کی قبر ہے جس کے روشنی کے لیے ہمیں گراؤن فروڈ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ لائٹ وائس ملتے ہیں جو ہمیں بیسمن کے اندر لائٹ اندر صرف دو برجیاں رہ چکی ہیں جو آدھی ٹوٹی ہیں اور ڈسرکشن کا شکار ہو چکی ہیں بیلدنگ کے سامنے کے جانے ہمیں ایک گیٹوے نظر آتا ہے جو راجہ رنجی سیکھ نے اس کو کافی دستور کیا تھا اپنے وقت میں اس نے اپنی آرمی کی رہائش بنا دی تھی اور اس کے اوپر جتنا بھی آرمی مردنگ ورک تھا اور ماردنگ کا کام تھا اس کو اپنے مقبروں کے لئے اپنی بلدنگ کے لئے استعمال کیا کیونکہ بلدنگ کے اوپر آرمی مردنگ ورک اتنا حبصور تھا کہ اس کا کسی قسم کا اس سٹون اس کاشی کڑی کو نہیں چھوڑا گیا ڈنجی سنگ اور سکھ کے طرف سے انہوں نے سب کا سب اس کو پر سے دی بلدنگ کو جس کے ویسے بلدنگ آج ہمیں بہت ہی پور کنڈیشنر میں ملتی ہے مقبر میں ہمیں ٹیرس کی جانب سے ایک سٹیر کرس ملتی جو ہمیں ایک ڈوم کی طرف لے جاتی ہیں جو ایک روم ہے آوٹر ڈوم اور اندر کے اندر کا جو کافی اندھیرے میں ہیں اور اس کے اندر کوئی پرپس نہیں ہے کسٹرکشن کا کوئی اندر بیل روارمنٹ نہیں ہے کوئی ایسی اتن جگہ نہیں ہے جو تعمیر کی گی جس جس کوئی پرپس ہو ایک جگہ ٹرپ کرنے یا پہ ہیٹ کے فلو کو ایک اندر آنے کے لئے روگ تھی تو ہمیں یہاں پہ بھی اسی طرح کی ایک 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 بلدنگ کو کافی ڈیسٹوریٹ ہو چکی تھی نقصان ہو چکا ہے اگر ہم بلدنگ کے بارے میں بات کریں تو اس کو مین دیسٹوریٹ کرنے میں ہاتھ تا سکھوں کا جنہوں نے اپنے وقت میں ایک تو اس بلدنگ کو اپنی چھونی کے لئے استعمال کیا دوسرا اپنی آرمی کی آرزی رہیش کے لئے استعمال کیا اور تیسرا کہ اس بلدنگ کے اوپر سے ہر طرح کا اور نام انہوں نے ہتم کر کے اپنی اپنی بلدنگ میں استعمال کیا جس کی ویسے بلدنگ کو سٹرکچرلی اور استhیکٹیکلی بہت نقصان ہوا جس کے ویسے ہمارے بلدنگ آج جو ہمیں کنڈیشن ملتی ہے وہ بچ سکے کیونکہ بلدنگ کے آس پاس گاس اور آس پاس گارڈن بھی ٹوٹلی نگلیٹ کا شکار ہے اور اس کے اوپر کوئی کام ہی کیا جا رہا اس کے اوپر باگ کی جو گاس ہے وہ کافی انچی ہے جس کے اندر کافی قسم کے جانور ہیں جو ہمیں اپسان پنجا سکتے سو بلدنگ کی پریزورویشن پہ زیادہ زیادہ کام کیا جائے تاکہ اس کو عموام کے لئے لوکل پبلک کے لئے کھول دیا جائے اور اس کو بلدنگ کا جو سٹرکچر تھا جو یہ ایک ماسٹر پیس سا اور ارس اون ٹائم وہ دوبارہ دیکھے لوگ لطف مہتو سکے شکریہ شکریہ شکریہ